جس کا نام ہے کریٹیو ہیلپ تو پی پی ٹی وغیرہ بنانا تو ایک دم میں نے چھوڑ دیا ہے کہ لائیوی پڑھاؤں گا اور کوشش سے بس یہ ہے کہ لائیوی چلے معاملہ تو صحیح ہے سو بیسیکلی کچھ پرابلنز جو آ رہے تھے کہ کیوں مطلب ائر کنڈیشنز کے اندر میں ریکوائرمنٹ ہے جیسے کہ کل میرے پیج پہ بھی ان لوگوں نے پوچھا کہ سر جبکہ ائر کنڈ جو ہے جب کوئی بھی ائرو پلین جیسے ہے کہ یہ ہمارا سی لیول ہے اور جب سی لیول سے ٹروپو سفیر سے اوپر جب اڑتی ہے ائرو پلین تو وہاں کا جو آؤٹ سائٹ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے جو آؤٹ سائٹ جو ہوتا ہے وہ مطلب کافی کم ہوتا ہے آوویسلی فیفٹی جیسے کی فیفٹی ڈگری مائنس فیفٹی ڈگری مطلب مائنس فیفٹی ڈگری کا یہاں پہ ویریشنز ہوتا ہے اور پریشر جو یہاں پہ ہوتا ہے بسیکلی پوائنٹ ون فائیو بار ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک تو پریشرز اتنا کم ہے اور ایک ٹمپریچر بھی بہت زیادہ کم ہے تو آپ یہ سوچیں کی کیا مائنس فیفٹی ڈگری سیلسیز پہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں نہیں سروائیو کر سکتے ہیں it is impossible ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمیں کسی بھی ایرو پلین میں مطلب ائر کنڈیشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک کوسچن آیا تھا میں نے ایکسپلین کیا تھا ان کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ مائنس فیفٹی ڈگری جب باہر ہے تو ہمیں کنڈیشنز کرنے کی یار ایک بات بتاؤ مائنس فیفٹی ڈگری باہر ہے تو کیا اندر بھی مائنس فیفٹی ڈگری تو انسان تو تھنڈ سے ہی مر جائے گا تو this is the main reason اس کے بعد بھی بہت سارے reasons ہیں کہ اس میں تو ہم سروائیو ہم کتا ہی نہیں کر سکتے ایک ہیومن بینگ تو نہیں کر سکتا اس پریشر پہ کیونکہ ہمین بینگ کے جو کمفرٹ لیول ہے وہ 25 ڈگری ٹھیک ہے یہ اس کی ایک کمفرٹ لیول ہے اور جو ہمیڈیٹی ہونی چاہیے 55% so this is the comfort level of the human اور یہاں سے آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیوں آخر کیوں requirement ہے تو سب سے پہلا جو reasons آتا ہے کیوں requirement ہے ایک تو جو ریمنگ جو air ہوتی ہے ریمنگ air کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا engine ہے نا یہ ہمارا engine ہے دو engine لگے رہتے اور یہ ہماری flight ہے سمجھو کی میں اس کو بتا دیتا ہوں اس طرح سے یہ flight ہے اور اس کی جو ٹہنے ہیں اس میں دو engine ہے اور یہاں پہ جو ہمارا آپ یہ سوچو کہ یہ جو ہمارا engine ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کی speed normally 1000 km پر km ہوتی ہے پر آرس normally یہ ہوتی ہے جب ہم اتنی speed سے اگر اس کے اندر کوئی بھی air ٹکرائے گا ٹھیک ہے ٹکرائے گا تو quite obvious وہ heat ہو جاتا ہے ٹھیک ہے temperature اس کا rise ہو جاتا ہے جب اتنی speed سے کوئی چیز ٹکراتا ہے تو normally اس کا جو temperature rise ہو جاتا ہے وہ لگ بھگ 30 degree celsius تک ہو جاتا ہے temperature rise اس کو پھر سے کنڈیشنز کرنا پڑتا ہے again ہمیں کنڈیشنز کرنا پڑتا ہے تو ایک تو ramming air ٹھیک ہے ایک تو اس کے اندر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وجہ سے بھی جو کیبین کے اندر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو heat dissipate کریں گے carbon dioxide چھوڑیں گے heat بھی نکلے گا پھر بہت سارے electronic equipment ہوتے ہیں اس کے اندر وہ بھی تو heat کو dissipate چھوڑیں گے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہمارے reason ہوتی ہیں کہ اس کے وجہ سے اور دوسری چیز جب ہم height پہ جاتے ہیں تو ہمارے solar radiation بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ heat دے رہا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں کو وجہ سے ہم کو کسی بھی air conditions کے اندر میں ہم اس کو ہم air conditions کرتے ہیں aircraft کے اندر تو آج کے جو آج کے لیے تو بس اتنہ ہی ہے کہ ہم سیکھیں گے سیکھیں گے ایک چلی میں تھوڑا پریکٹیکل کر رہا ہوں کس کو کس طریقے سے میں پڑھاؤں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے میں تو نیکس بار میں کوئی دوسرا سافٹ اگر ایس کروں گا تو اگر آپ میری چینل پہ پہ سیکھیں گے